یوکرین پریسیڈنسی کے چیف آف سٹاف نے کہا کہ ید کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے روس نے ایک ساتھ یوکرین کے 32 شہروں کو ٹارگٹ کیا یوکرین کے پوروی علاقوں میں روس کے حملے اور اگریسیو ہو گئے ہیں اور تیز ہو گئے ہیں روس کی طرف سے یہ جو آکرامک رویہ ہے کیا یہ سنکیت دے رہا ہے کہ روس کوئی فائنل اٹیک کرنے والا ہے یوکرین پر تو روس نے ایک ساتھ یوکرین کے 32 شہروں کو ٹارگٹ کیا اب آپ کو گرافک کے ذریعے وہ شہر بھی دکھا دیتے ہیں جہاں روس لگاتار بمباری کر رہا ہے 55 دن کے ید میں پتن کو جو سب سے بڑا جٹکہ لگا وہ تھا موسکوہ وارشپ کا بلیک سی میں ڈوب جانا وارشپ ڈوبنے کے بعد رشنامی اور ساتھی بہت زیادہ وہ اگریسیو ہو گئی اور حملے تیز کر دیے گئے یوکرین کے ایسے 32 شہر تھے لگ بھگ ہر بڑے شہر پر بمبارڈنگ بمباری کی جا رہی ہے یعنی جل تھل نب تینوں موچوں سے روس کے 32 شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا یوکرین کے کچھ اور شہر ہے ان کی لوکیشنز ہم آپ کو گرافک کے ذریعے اس میپ کے ذریعے دکھا رہے ہیں یہ میپ آپ دیکھیں گے تو سمجھ پائیں گے کہ کیا کرنے کی کوشش میں ہے اس وقت پتن دیکھیں آپ کو میپس میں نام بھی نظر آ رہے ہیں جس میں اوڈیسا ہے ڈونیس شامل ہے اس کے علاوہ کئی ایسے شہر تھے جہاں لگاتار حملہ کر رہا ہے روس جس میں خارکیو کیو ارپن اور ایزیم یہ وہ شہر جن کے حالات ہم نے دیکھے زیپوریزیا اوڈیسا ڈونیسک وینیسیا اور اس طرح کے یہ الگ الگ شہر آپ سمجھ پائیں گے یہ وہ 32 شہر جہاں ڈریکٹ اٹاک کیا ہے روس نے اور اسے سیکنڈ فیز بتایا جا رہا ہے یعنی کی سیکنڈ فیز اب اس یدھ کا شروع ہو چکا ہے روی ان 32 شہروں میں حملے کے ساتھ فکر آپ کی سوموار سے شکروعار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر